موسیقی اسلام علیکم پروگرام اولاد ایک نعمت ہے کے ساتھ ہنہ نہ کوئی حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح اور آج بھی کریں گے ان افراد کے حوالے سے جو اولاد کے خوشیوں سے محروم ہیں پروگرام میں ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آسٹریلین کونسپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے ماہر کنسلٹنٹس جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں بہت ساری مفید معلومات جو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے مسائل کا حل اور اولاد نہ ہونے کی وہ وجوہات جو بظاہر بہت گھمبیر لگتی ہیں لیکن بہت معمولی ہوتی ہیں یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ کو صحیح تشخیص صحیح راہ دکھائی جائے پروگرام میں آپ کے لیے بہت زیادہ معلومات کے ساتھ نمبرز بھی سکرین پر موجود ہیں جس میں آسٹریلین کونسپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے پورے پاکستان سے آپ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور فری کنسلٹیشن سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں فری کنسلٹیشن کے حوالے سے بتا دوں کہ ان نمبرز پر ہمیشہ ماہرین کی ایک ایسی ٹیم موجود ہوتی ہے جو آپ کے مسائل سن بھی رہی ہوتی ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں ایک بہت ہی کارے خیر ہے ایک بہت بڑا مشن ہے جو آسٹریلین کونسپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر لے کے چل رہا ہے اور پاکستان میں پورے پاکستان میں اس حوالے سے کام جاری ہے اس پروگرام میں جہاں اولاد کی خوشیاں باتنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے جہاں یہ دکھ مری بات ہوتی ہے کہ وہ افراد جو اولاد کی خوشیوں سے کسی نہ کسی وجہ سے محروم ہیں کس طرح اس خوشی کو انجوائی کر سکتے ہیں وہی ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اس کے حوالے سے انفرٹیلیٹی کی حوالے سے ہم کس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسٹریلیٹن کونسٹر انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے سی ای او ڈاکٹر سید سجاد حسین میں ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ایک الگ محول ہوتا ہے ایک الگ ڈیٹیلز اور ایک الگ نالج ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور ہمارے ویورز کو بہت زیادہ اس سے معلومات بھی مل رہی ہوتی اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ جب آتے ہیں تو بہت سارے مسکنسپشنز بھی ہمارے دور ہو رہی ہوتے ہیں دوکس اب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک اور گیس بھی موجود ہیں ڈاکٹر شہناز حسینی ہمارے ساتھ ویورز موجود ہیں ڈاکٹر شہناز حسینی انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہیں اور کنسلٹنٹ گائرنکولوجسٹ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر شہناز آپ کو بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں بہت سارے سوالات آپ سے کرنے ہیں بہت ساری کوئریز ہیں جو یقیناً آپ ہی ان کا جواب دے پائیں گی اور ویورز میں بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر شہناز حسینی تدریس کے شو بے سے بھی وابستہ ہیں اور آپ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو زیورے تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں بہت بڑے کام ہیں بہت سارے کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایم آر سی او جی اور ایف آر سی او جی بھی ہیں لندن سے اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سجاد حسین اور ڈاکٹر شہناز حسینی ایک اتنا خوبصورت کامبینیشن آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ مفید معلومات اور آپ کے مسائل کو ڈسکس کریں گے لندن سے جہاں جب ہم بات کرتے ہیں آسٹریلین کونسپٹ انفرٹلیٹی میڈیکل سینٹر کی تو سینٹر آپ نے کراچی سے اپتدا کی اور اس وقت پورے پاکستان میں آپ کے سینٹرز ہیں تو کیا کیا فیسلیٹیز دے رہے ہیں پورے پاکستان میں سینٹرز کی کیا نویت ہے کچھ آپ ہمارے ویورز کیلئے بتائیں گے کیا پیشنٹس کو انیشیلی ٹویٹ کیا جاتا ہے یا فل فلیچ کچھ سینٹر ہیں کچھ انیشیل ٹویٹمنٹس ہیں ایسا کچھ ہے دیکھیں میں جب جس وقت ہم نے آسٹریلین کونسپ میڈیکل سینٹر کا آغاز کیا تو وہ 1998 بہت پرانی بات ہو جاتی ہے سولہ سال بڑا تجربہ گزر گیا تو یہ ٹیکنالوجی کا آغاز اور بزاپتہ سینٹر بننے ہی 1978 کے بعد ہوئے ہیں اچھا پوری دنیا میں پوری دنیا کے اندر تو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک ڈیبلپنگ ٹیکنالوجی ہے ٹیک ہے اور پاکستان میں بالخصوص جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے اس کے حساب سے اور جو ہماری آبادی کا تناسوب ہے شہر اور دہی کے اندر جو بٹا ہوا ہے اور تعلیم کا مطلب ہے کمی ہے بہت تو وہ کم ہے تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اویرنس کی ضرورت ہے اور نائنٹی ایٹ سے مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مریضوں کو اور لوگوں کو خاص طور پر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں انفرٹلیٹی کے بارے میں اور جو لفظ میں اس وقت سنا کرتا تھا اور بڑا عام تھا وہ وہ تھا مطلب ہے بانچپن جی بالکل اسٹرائی کہ جی مطلب ہے کہ اور وہ بھی سنتا تھا میں عورت کے بارے میں بلکل مارت کا تو کوئی قصہ ہی نہیں دوسا تھا پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ تو بانچ ہے جس سے تو بچہ ہو گئی نہیں تو تم دوسری شادی کر لو ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے کہ چیزیں تھیں جو سامنے آتے گئیں نمبر دو ایک بڑی وجہ یہ ہوئی جو دوسرے سنٹر کھولے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت اہم ہوتے ہیں اور چند ہیں وہ جس سے آپ تشخیص کرتے ہیں اور جیسے میں پہلے بھی ارس کرتا رہا ہوں کہ میڈیکل کے اندر ٹپ کے شعبے میں تشخیص کرنا ہی آدھی جنگ جیتنے کے مطر عادف ہے شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اگر آپ کو تشخیص نہ کر سکے مرض نہ پکڑ سکے صحیح تو علاج ممکن نہیں ہوتا صحیح ڈریکشن میں آپ نہیں جاتے صحیح تو وہ ٹیسٹ ہی اتنے اہم ہے کہ اگر وہ صحیح ہوں تو تشخیص بھی صحیح ہوگی صحیح ہے اچھا یہ فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہے اور نہیں تھی تو ہر مریض کو مجھے کافی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے نہیں جی کراچی آئیں مریض مریض ہیدر آباد سے کال کر رہا ہے یا نواب شاہ سے کر رہا ہے یا سکر سے کر رہا ہے تو نہیں جی یہ ٹیسٹ تو وہاں کا قبول نہیں کریں گے یہ تو کراچی میں آئیں کیونکہ سینسٹیو ہوتی یہ ٹیسٹ ہمارے جی اس پہ تشخیص ہو رہی ہے مطلب ہے ہم ڈاکٹر شناز وہ اس سے ایگری کریں گے کہ ہم اندھیرے میں لاتھی تو نہیں چلا سکتے تشخیص ہوگی تو علاج کریں گے تو یہ ایک ٹیسٹ کے پیچھے میں دیکھتا تھا ٹائم فیکٹر پھر میں دیکھتا تھا ان کا کتنا وقت لگا پیسے کتنے ضائع ہوئے اور وہ ٹیسٹ ٹھیک ہے ان کو صحیح ڈائریکشن میں تو لے گیا ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ سہولت پھر میں نے سوچا کہ یہ تمام ٹیسٹ کی ایکسپورٹیز اگر میں ڈیبلپ کر دوں اور اپنے پیسے سینٹر خرج کر کے وہ وہاں پہ ایسے سینٹر بنا دے مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کو دل بھی چاہیے تھا اور مطلب ہے کہ اس کے لیے فائننشلی آپ کو قربانی کا بھی وہ بھی چاہیے تھا اور اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے تو وہ بہرحال میں نے کیا اسی جذبے سے کیا کہ یہ مریضوں کو سہولت پہنچے تو ان کی جو تشخیص کے ٹیسٹ ہیں بنیادی ٹیسٹ ہیں گائیڈنس ہیں آپشنز ہیں کہ کیا راستے ہیں ان کے لیے اس تشخیص کے بعد وہ سہولتیں ہم نے باہم پہنچائی ہیں کراچی کے علاوہ ہیدراباد میں سکھر میں لڑکانہ میں پنجاب سائٹ کے اندر ہمارا فیصلہ باد ہے گجران والا ہے اسلام آباد ہے بلوچستان میں کوئیٹا ہے اور مین سینٹر ہمارے لاہور کے اندر ہیں وہ باور بلوک گارڈن ٹاؤن میں کراچی کے اندر ہے کلفٹن پہ بار بی ٹرنائی کے پیچھے جہاں پہ مطلب ہے کہ تمام فیصلیٹی جو دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں تشخیص کی اور علاج کی وہ ساری یگ جہ ہیں ایک چھت کے بہت اہم بات بتائی ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے اور سجاد نے جس طرح بتایا اور آپ سکرین پہ ہمارے ان تمام کلینکز کے نمبر بھی دیکھ رہے ہیں آسٹریلین کونسپٹ کے جہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے حوالے سے اپنے شہر کے حوالے سے جو نیرس سینٹر آپ کو سمجھ آئے جو آپ کو محسوس ہو کہ آپ سے قریب تر ہے آپ ان ہی نمبر پہ رابطہ کر کے پر 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 رابطہ کر کے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم مزید ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیجاد حسین بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر شہناس حسین بھی لیکن ایک بریک کے بعد